السلام علیکم اس جلسے کا باقیدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا ہے ابھی مجھ سے قبل آل انڈیا شیعہ پرسلاللہ بورڈ کے سپوکسمن جناب مرنہ یاسور صاحب اللہ انہوں نے آج کے سارے ایجنڈے کو ون بائی ون ایک ایک کر کے سارے ایجنڈمز پر قدر روشنی ڈالی ہے اس کا پہلا ایجنڈا جو ہے ابھی کچھ دنوں پہلے قدرشتہ سرکار نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا جس کا نام تھا سچر کمیٹی کمیشن مستر سچر صاحب ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس تھے وہ آئے اور انہوں نے مائنرڈیز کا باقیدہ معاینہ کیا اور اسے اس نے اپنی ریبورٹ سمیٹ کی ہندوستان کا جو دستور العمل ہے جو آئین ہے جو جسے کانسٹیچوشن کہتے ہیں سمبیدھان کہتے ہیں تو سمبیدھان کانسٹیچوشن کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں کچھ باتیں وہ ہیں جو اس کے بیسک اسٹریکچر بنیادی دھانچے کے بات کرتے ہیں اس میں مائنرڈیز کے حقوق کی بات بھی ہے کچھ رائٹس دیئے گئے ہیں جس کو بنیادی حقوق کہتے ہیں فنڈیمنٹل رائٹس فنڈیمنٹل رائٹس کانسٹیچوشن اف انڈیا میں ترمیم تو ہو سکتی ہے اور ایک زندہ قانون کے لیے لازم ہے اگر کوئی کانسٹیچوشن ہے جس میں ترمیم کا پراویجن نہیں ہے تو کانسٹیچوشن کانسٹیچوشن نہیں ہے مگر ترمیم کہاں کہاں ہو سکتی ہے ترمیم کے کیا کیا حدود ہیں اس تین حدود میں جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ فنڈیمنٹل رائٹس ختم نہیں کی جا سکتے ہیں اب ہم جب فنڈیمنٹل رائٹس پر غور کرتے ہیں تو فنڈیمنٹل رائٹس صرف ہندوستان تک نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا میں ہیں اور اسی بنا پر ہیومر رائٹس کمیشن ہے ہر جگہ الگ الگ ہے سوبے میں ہے سب سے بڑا اختیار کیا ہے سب سے بڑا رائٹ کیا ہے سب سے بڑا اختیار سب سے پہلا رائٹ جو ہے رائٹ ٹو لائف ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق ہے زندگی کون لیتا ہے دوسرے جو زندہ رہتے ہیں وہی اپنے بھائی کی زندگی لیتی ہیں تو ہر شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ زندہ رہے مگر زندگی زندگی میں فرق ہے ایک وائلڈ بیسٹ بہشی جانور جو اس کی بھی زندگی ہے اور ایک انسان کی زندگی جو اشرفہ مخلوقات ہے انسان کی زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے بلکہ قدرت نے انسان کو جو فطری طور سے مراد دی ہے ان مراد کے ساتھ ان کو زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں چونکہ مرد عورت دونوں ہیں تلاق سلاسہ جو اسلام کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں لفظ فرقہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ کوئی اصل قانون ہے جس سے فرق کر کے آپ نے فرقہ بنایا ہے غور طلب ہے کہ اصل قانون کیا ہے اسلام جو ہے قانون فطرت ہے قانون فطرت یہ ہے کہ ہر شخص کو ایک انسانی طرز طریقے پر زندگی بسرن کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے یہ تین طلاق جو ہے تین طلاق میں جو مطلقہ ہوتی ہے وہ ہندوستان کے معاشرے میں یا دوسرے موالی کے معاشرے میں اس کی زندگی وہ چلتی پھرتی لاش ہو کے رہ جاتی ہے بظاہر زندہ رہتی ہے مگر اس کی زندگی کا حق تلف ہو جاتا ہے اب سوال پیدایا ہوتا ہے کہ کیا حکومت مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت یا کوئی بھی ایسا قانون بنا کے اس میں مداخلت کر سکتی ہے یہ پرسنل لاؤ کی بات ہے مسلم پرسنل لاؤ ہندو پرسنل لاؤ تو ہم نے ابھی دیکھا ماضی میں ماضی قریب میں اور ماضی قدر باید میں آزادی کے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی بہت سارے قانون ایسے بنے ہیں جو انسانی حقوق کو محفوظ رکھتے ہیں جیسا کہ ابھی برادران مولانا یاسوب صاحب نے فرمایا کہ ستی پر تھا یہ ایک پرسنل لاؤ تھا ہندو لاؤ کا کہ اگر شوہر دنیا سے اڑ جاتا ہے تو اس کی جتنی بیویاں ہیں سب اپنے کو خاک اثر کر دیتی ہیں جلال کے خاک کر دیتی ہیں اس سے رائٹ ٹو لائف کا قانون ختم ہو رہا تھا لہذا اس کو بینٹ کیا گیا ابھی میں نے آغاز پر از کیا کہ صرف سانس لینے کے نام زندگی نہیں ہے بلکہ باوکار زندگی بسر کرنے کے نام زندگی ہے اسی کے پیش نظر اس کے علاوہ ڈائیوورس پراویجن نہیں تھا ہندو لاؤ میں ڈائیوورس پراویجن ہوا ری میراج ہوئی وغیرہ وغیرہ ایک سلسلہ ہے جس طریقے سے ڈائیوورس پراویجن جو پرویٹر تھا بنا تو اس کو رائج کیا گیا ہے ستی پر تھا ختم کی گئی ہے اسی طریقے سے انسانی قدروں کو انسان کا جو رائٹ ٹو لائف ہے زندگی کا حق ہے اس کے پیش نظر ستی پہ یہ تین طلاق ایک نشست میں تین طلاق فقط کہہ دینا یا پرنٹ میڈیا الیکٹرونگ میڈیا سے انفارم کر دینا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے لہٰذا ہم فقہ جعفریہ اور شہیہ سناشری اس کو کنڈم کرتے ہیں اور نہ ہمارے ہاں کبھی تھا اور نہ ہے نہ رہے گا دوسری چیز یہ ہے گو کشی کے خلاف ظاہر ہے کہ اسلام ام کا دین ہے سلامتی کا دین ہے اگر گو کشی کے بات ہو کسی دلازاری ہو رہی ہمارے ہمسائے کی تو واجبات کو تو ہم نہیں تر کر سکتے ہیں محرمات کو ہم بجا نہیں لاسکتے ہیں نہ ہم اس کے حرام کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ اس کو واجب قرار دیا گیا ہے لیکن ان حالات کے تحت گو کشی کے لیے ہمارے مراجعہ اکرام نے فتوے سے سائدے کیے ہیں کہ اگر فتن و فساد ہونے کا خطرہ ہے تو آپ اس کے اپنے ہیں اس کو باطل خرار دیجئے اوگو کشی نہیں یعنی یہ الفاظ کے ساتھ اہاں ایک بڑی اہم بات اور سن لیجئے جس کا کہنے جس کا اس کا بہت ضروری ہے یہ سچر کمیٹی سے میں نے اپنی گفتوں کو آغاز کیا تھا اس میں مائنورٹی لفظ آیا ہے لفظ مائنورٹی ہے کیا مائنورٹی انگریزی لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ اقلیت ہوتا ہے تو لفظ مائنورٹی یہ ریلیٹیو ٹرم ہے کون مائنورٹی میں ہے کس کے مقابلے میں ہے مسلمان ہندوستان میں غیر مسلم کے مقابلے مائنورٹی ہے اہل ہنود کے مقابلے میں ہیں لیکن ہم ساڑھے چھے کروڑ جن کی سنسز رپورٹ ہندوستان کے اندر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مائنورٹی ہے یعنی مائنورٹی کے مقابلے مائنورٹی ہے تو مائنورٹی کے ریزرویشن کی جو بات کہی گئی ہے وہ مائنورٹی انڈر مائنورٹی اس سے محروم رہ جاتے ہیں لہٰذا اس تقریر کے ذریعے میری گزارش حکومت سے کہ جو مائنورٹی انڈر مائنورٹی ہے جب ساری مائنورٹی کا خیال کیا جاتا ہے جن کی سنسز رپورٹ اس سے بھی کم ہے ان کو ریزرویشن دیا جاتا ہے تو شیعہ مسلم مائنورٹی جو منورٹی انڈر منورٹی ہے جب کچھ گورنمنٹ دیتی ہے تو لار منورٹی جو ہے وہ اس کو لے لیتی ہے اور منورٹی انڈر منورٹی اسے محروم رہتی ہے لہذا سچر کمیٹی کے طرز پر کوئی ایسا کمیشن مقرر کیا جائے کہ منورٹی انڈر منورٹی ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ مسلمانوں کو بھی ریزرویشن یا جو مراد ملی ہے اس کے لیے الہدہ سے احتمال کیا جائے